موسیقی کہ اللہ تعالی نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں ماں، باپ، بین، بھائی، چاچے، تائے، دادا، دادی، نانانی، ساس، سسر، خالہ، بھانجا، بطیجا، پوپی، پوپا یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے بولو تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے اور میری بی بی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس تو میں سے مراد سب شادی شدہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں ماشاءاللہ کافی بار برکت مجمع ہے تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بی بی تمہارا لباس ہے سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ اللباس بتا رہا ہے بی بی ہے قریب ترین رشتہ بی بی ہے اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اس کا حق پہلے آ جاتا ہے تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہو اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو اپنے اخلاق ایسے بناو سپرنگ بن جاؤ سپرنگ جو فریشر کو قبول کر کے نیچے چلا جاتا ہے نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھڑوں گا مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھڑنے میں یہ پاگل تو کرے گا سمجھ دار دوئے دا کرتا پڑے گا اپڑا نہیں پڑے گا اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو تمہارا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں تو ایسا ہے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتے نظام ہیں الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنی ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے کریز ٹھیک کر رہا ہے سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف سسرا رکھ رہا ہے ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آگے اگر کپڑے نیپ پہنے ہو تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کوئی سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی آستینیں چڑھا ہو آستینیں چڑھا ہو لگنا چاہے اور آگے ہم کیا کرتے ہیں تولیہ رکھتے ہیں نیپکن رکھتے ہیں کوئی رومال رکھتے ہیں بڑے بڑے ہورٹوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے سالن کا کوئی کتھرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں ہم کیچڑوں میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں پتلون اوپر کر لیتے ہیں تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناغواریاں تو ہم اپنے اوپر لے لو بیوی پہ نہ آنے دو ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں کپڑا بچاتے ہیں شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں کرتے گندے سمیٹ لیتے ہیں تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا اخلاق کا وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو بیوی کو اچھا لو اور بیوی کیا کرے وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا ناغواریوں کا اپنے اوپر لے لے خامد کو بچا لے لباس کا اور کیا کام ہے یواری سوواتکم یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے تو میرا کام کیا ہے میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں ڈھنڈورا نہ پیٹوں بیوی کا کام کیا ہے خامد کی کمیاں چھپائے ڈھنڈورا نہ پیٹوں دوسرا کام کیا ہے لباس کا وریشہ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے مجھے خوبصورت بناتا ہے مجھے خوبصورت بناتا ہے